ایسے تو ہر سمجھ میں الگ الگ طرح کی مٹھائیاں کھائی جاتی ہیں جیسے کی برسات میں دودھ سے بنی مٹھائیاں بہت کم ہی استعمال کی جاتی ہیں کیونکہ اس میں بہت ہی سوپٹ نیس آ جاتا ہے اور جیسے زیادہ سوپٹ ہو جاتی ہیں اور نرم پڑ جاتی ہیں یا اس میں سیلن بھی آ جاتی ہے تو ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا کہ برسات کے موسم میں زیادہ بیسن وغیرے کی مٹھائیاں بنتی ہیں اور کیونکہ وہ ہیں جو گھی سے بھونی ہوئی ہوتی ہیں مٹھائیاں تو ڈرائی رہتی ہیں ان کو اپنے انہوں رکھ بھی سکتے ہیں لیکن آج میں یہاں پہ مونگ فلی سے مٹھائی بنانے والی ہوں جو کہ بہت ہی ہیلڈی ہوگا بہت ہی ٹیسٹی ہوگا آپ اس کو برت میں بھی کھا سکتے ہیں بینہ برت کے بھی کھا سکتے ہیں اور بنانے میں بھی بہت ہی آسان ہے تو جھٹ پٹ سے ہم اس کو بنا کر تیار کریں گے نہ تو زیادہ ٹائم لگے گا اور نہ تو زیادہ خرچ لگے گا یہاں پہ تو ویسے تو یہ مٹھائی بہت لوگ کاجو سے بھی بناتے ہیں لیکن ہم یہاں پہ بہت ہی کم خرچ میں تھے یہاں پہ میں نے اس کپ سے ایک کپ مونگ فلی کو دھل کے تیار کر لیا ہے تو لگ پک پانچ منٹ کیلئے میں نے اس کو پانی میں رکھ لیا تھا ویسے تو آپ اس کا چھلکہ بھی نکال سکتے ہیں جیسے اس کو زیادہ دیر کے لیے بھگو کر رکھیں گے نہ تو اس کا چھلکہ نکالنا پڑے گا لیکن میں نے یہاں پہ اس کو چھلکے صحیح تھی بنایا ہے تو اگر آپ اس کا چھ چھلکہ نکالتے ہیں تو اور اچھا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس کا چھلکہ ضرور نکال لیے تو اس کو دھل کے اچھے سے جیسے بھی گو دیں گے نا تین سے چار گھنٹے کے لیے تو اس کا چھلکہ آسانی سے نکال جائے گا تو اس کو تھوڑا سا بوائل کر سکتے ہیں تو اس سے بھی چھلکہ نکال جاتا ہے تو اب ہم اس کو گرائنڈ کر لیں گے تو میں نے ہاپ کپ اس میں پانی کیا تھا اور اس کو فائن سا میں نے پیشٹ بنا کر تیار کر لیا ہے تو فرنڈز اگر آپ کو ہماری ر پیشٹ بنا کر رکھ رہے ہیں اس کو سائیڈ میں تب سے دوسرا کام دیکھ لے رہے ہیں ہم یہاں پہ تو ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پہ میں نے وائٹ والی تل لیا ہے تو مونگفلی اور تل کا جو کومینیشن ہوتا ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے اور اس کا ٹیشٹ بھی بہت اچھا بڑھاتا ہے یہ تو ہم نے یہاں پہ اس کو تھوڑا سا اور یہاں پہ میں نے الائچی لیا تھا اور تھوڑے سے بادام کٹ کر کے لے لیا ہے تو الائچی کو بھی ہم اور یہ ساری چیزوں کو تھوڑا سا ہمیں بھوننا ہے تو ہم نے الائچی کا چھلکا نہیں اتارنا ایسی کھڑی الائچی ہم بھون لیں گے اسی کیا ہوتا ہے جو ہماری برسات میں الائچی سواپٹ پڑ جاتی ہے تو اس کا ہم پاوڈر بنانے میں بھی ہم کو آسانی ہو جائے گی اور یہ ہمیں بھونی ہوئی الائچی کا یہاں پہ چاہیے تھا تھوڑا سا کیونکہ ہمیں بہت پسند آتی ہے اور یہاں پہ جو ہم نے تل کو لیا ہے اس کو تھوڑا روشٹ کر لیں گے اس کا کلر نہیں چینج کرنا ہے کہ اس کو ہم میڈیم ہم آج پہ ہی تھوڑا بھون لیں گے اس سے اس کا فلیور بھی اچھا ہے گا تو دیکھیں تل ہماری اچھے سے بھون چکی ہے اب چل رہے ہیں جو ہم نے پیشٹ بنا کر تیار کیا تھا تو ایک ہم نانشٹک پہن لیں گے اور اس میں آپ کسی بھی کڑائی برتن میں بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں گھی کا استعمال نہیں کرنا نہ تو گھی اور نہ تو ہمیں یہاں پہ موا وغیرہ چاہیے تو یہاں پہ ہم نے دودھ ڈال دیا ہے تو دودھ لگ بھگ ہمارا ایک سے ڈیڑ گلاس تک تھا اور اب ہم نے فلیم کو آن کر دیا ہے اور اس کو میڈیم آج پہ ہی ابھی ہم نے تو اس فلیم کو ہائی رکھا ہوا ہے اور اس کو ہم چلاتے جائیں گے اس کو چھوڑنا نہیں ہے نہیں تو اس میں لمس پڑ جائیں گے تو اس کو ہم چلاتے ہوئے پکائیں گے تو اسے آپ بہت ہی ٹیشٹی مٹھائی بنا کر تیار کر سکتے ہیں اور ویسے تو ترہ ترہ کی مٹھائیاں بنتی ہیں دودھ کی تو بہت ساری مٹھائیاں بنتی ہیں اور ہمارے چینل میں پہلے سے بھی بہت اپلوڈ ہے آپ جا کے ویسٹ کر سکتے ہو تو یہاں پہ ہم نے اس کو چلاتے رہنا ہے تاکہ اس میں لمس نہ پڑے تو لگ بگ دس منٹ لگیں گے اس کو ہم اچھے سے پکا لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں تھیک ہونے لگا تو جو ہمارا ملک اور پینٹس کا گھول تھا وہ اچھے سے تھیک ہونے لگا ہے تو ابھی تھوڑا ٹائم لگے گے اس کو اچھے سے تھیکنے سانے دیں گے اس میں ہم اور اس کو ہمیں دھیان دینا ہے کہ اس کو ہمیں اچھے سے چلاتے رہنا چھوڑنا نہیں ہے کیونکہ ہم نے یہاں پہ گھی وغیرہ کا استعمال نہیں کیا ہے تو تلے میں بیٹھے نا اور چپکنے سے فلیور خراب ہو جائے گا اس لئے اس کو اچھے سے ہمیں چلاتے ہوئے پکانا ہے تو کم خرچ میں اور جو ہم نے ملک لیا ہوا تھا وہ ہمارا گائے کا دودھ تھا اور ویسے بھی گائے کے دودھ میں بھی فیٹ ہوتا ہے لیکن تھوڑا بھینس کے اکارڈنگ کم ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں آپ یہاں پہ بھیس کے دودھ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یا تو پیکٹ اولا دودھ بھی لے سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں نے فل فیٹ دودھ لیا ہے یہ ہمارے گھر کا دودھ ہے تو اس میں فیٹ ہے اوری پہلے سے نہیں تو آپ یہاں پہ ایک چمچ گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کا دودھ بداؤٹ فیٹ ہے تو تو یہاں پہ ہمارا دیکھیں اچھے سے یہ ماوا فارم میں آنے لگا ہے تو ہم اس کو ابھی بھونیں گے دو سے تین منٹ کے لیے اور اور فلم کو ہم نے یہاں پہ لو کر دیا ہے تاکہ یہ تلے میں بیٹھے نہیں اور ہم اس کو آسانی سے بھون سکیں اب ہم یہاں پہ ایڈ کر رہے ہیں ایک کپ چینی تو جس کپ سے ہم نے مرکھلی لیا تھا پینٹس اسی کپ سے ہم چینی لے رہے ہیں تو اس کو بھی ہم اچھے سے پکا لیں گے اور جیسے چینی ڈال دی ہیں تو پھر سے چینی سے پانی جو نکلتا ہے تو پھر سے یہ تھوڑا ہمارا لیکوڈ فارم میں آ جائے گا لیکن کوئی نہیں فلم کو یہاں پہ ہم تھوڑا ہائی کریں گے اور اس کو ہم برابر کانٹینیو چلاتے رہیں گے اور یہاں پہ ہم ایک چمچ اسی شٹیز پہ ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا ہی لاشی پاوڈر فلیور کے لیے اگر آپ کو نہیں پسند ہے تو نہیں ڈالیے یا تو کوئی بھی فلیور اگر آپ ایڈ کرنا ساتھ چاہتے ہیں یہاں پہ تو ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ہم نے یہاں پہ برت کے لیے بنایا ہے تو یہاں پہ ہم ہی لاشی پاوڈر ہی ایڈ کریں گے اگر آپ برت میں کوئی ایسنس وغیرہ ڈال سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ کھاتے ہیں تو کوئی فلیور ڈال سکتے ہیں جو آپ کو پسند دو تو اگر آپ کو کلر فل بنانا ہے تو آپ یہاں پہ کوئی کلر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ کلر کا استعمال نہیں کیا ہوا ہے تو اس کو مچھے سے چلاتے ہوئے پکا لیں گے دیکھیں پھر سے لیکیڈ فارم میں آ چکا تھا تو دیرے دیرے اس میں پھر سے تھکنے سانے لگے گی تو یہاں پہ ہم نے فلیم کو ہائی ہی رکھا ہوا تھا اور اب ہم نے یہاں پہ فلیم آف کر دیا ہے اور اس کو مٹھڑا کریں گے تو اب ہم نے یہاں پہ پلیٹ لیا ہوا ہے پلیٹ میں ہم نے یہاں پہ گھی لگا دیا ہوا ہے تھوڑا سا اور ہم اس میں ٹرانسپر کریں گے تو یہاں پہ آپ کوئی سپون اگرہ سے بھی اس کو چکنا کر سکتے ہیں اوپر سے اور اس کے بعد جو ہم نے یہاں پہ تیل اور بھون کے رکھیوں بھی تھے تو اس کو یہاں پہ ایڈ کر دیں گے اس کا فلیور بہت اچھا لگتا ہے تھوڑا سا آپ اس کو تلے میں بھی ڈال سکتے ہیں اور یہاں پہ جو میں نے الائچی بھون کے رکھا ہوا تھا تو پاوڈر تو ہم نے پہلے سے پہلے سے ڈال رکھا تھا تو یہاں پہ ہم نے جو الائچی کے دانے بھی تھوڑا سا اوپر سے ڈال دیں گے تو جب اس کا بائٹ آتا ہے تو بھونی ہو الائچی کا فلیور بہت ہی اچھا لگتا ہے تو ایک بار اس طریقے سے جرور ٹھائی کریے گا اور یہ تھنڈا ہونے کے بعد اس میں آپ پہلے سے بھی کٹ لگا سکتے ہیں یا تو تھنڈا ہونے کے بعد بھی لگا سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے اور یہ مٹھائی آپ برد میں بھی کھا سکتے ہیں بہت ہی ٹیشٹی لگتی ہے اور جو کاجو گتلی کا فلیور اس میں تھوڑا تھوڑا آتا ہے اور کیا کہیں 50% تک آ جاتا ہے اس میں فلیور ہاں بھائی پینٹس بنی ہے تو فلیور تو پینٹس کا ہی رہے گا لیکن بہت ہی ٹیشٹی لگتی ہے تو اس طریقے سے آپ جرور ایک بار بنائیے کھائیے انجوائے کریے آپ نے اپنا اتنا قیمتی ٹائم دے اس کے لئے آپ کا بہت بہت بہت